بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید میں لفظ امن اور اس سے ملتے جلتے جو لفظیں وہ پانچ چھ بار آئیں اور جہاد والی آیتیں پانچ سو پچاس مرتبہ ہیں دوسری بات یہ ہے کہ مشرقین کو جب بدر میں جوتے پڑے جڑے بچ کے اتکین لگے اسی فیرہ ہوں گے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی فرمایا معبوب ان کو کہہ دیں وَإِن تَعُودُوا نَعُودُوا یہ تو سیفیرہ ہوگی سیفیر تو انوجتیاں بارا ہوگی دین کا جو غلبہ ہے باقی دینوں پر باقی مذاہب پر اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ دین اسلام میں جہاد کا تصور پائے جاتا صرف ایک وجہ ہے اور استاذ صاحب تو سبحان اللہ پھر یہ بھی بابا جی کا جملہ ہے جو ابھی عرض کرنے لگا ہوں یہ بابا جی فرمایا کرتے تھے آپ فرماتے تھے کہ اگر جہاد کا اعلان ہو جائے تو ملک پاکستان سے عادی بیماریاں ختم ہو جائیں عادی حصبتال خالی ہو جائیں گے کیونکہ سب نے تو مدان جہاد میں چلے جانا ہے جہاد جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی عادل کا عدل اور کسی ظالم کا ظلم جہاد نہیں روک سکتا یعنی پوری دنیا جو اگر عدل بھی قائم ہو جائے گا پھر بھی جہاد نہیں روک سکتا اور اگر پوری دنیا جو ظلم ہی ظلم ہوئے پھر بھی جہاد نہیں روک سکتا عمر بن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اچھے اچھے سال ہے جی جب آپ جنگ یرموک میں گئے تو آپ کے سامنے جو ایک ہے جنگ جو آیا رومی وہ بڑا تگڑا تھا اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ کلے ہاں ہزار بندے نہ لڑ لیں کلے ہاں جیدو انہیں میدان دے اندر چھال ماری تھے صحابہ نے حضرت عمر بن مادی کرب نور کیا تو سی اگر جو چھے جیل میں تھے کہندہ ہے بابے تھے شاہی کوئی نہیں اے وے کو ساڑا بابا صحابہ نے کہا جی نہیں نہیں آپ نے فرمایا چھڑو آپ پکے گئے اس نے حکارت کی نگاہ سے دیکھ کر کہند لگیا بابیہ تو میرے نہ لڑیں گا تو حضرت عمر بن مادی کرب نے ادھے نہ لو وعد کے انہوں جواب دیتا آپ نے فرمایا تو پہلے کوڑے تو تھلے اتر اتر کے ادھے کوڑے دی دم آپ نے پھڑ لیں آپ نے فرمایا لڑائی باد ہی چھوئے گی پہلے کوڑے دی دم چھوڑا کے بے کھا چھا لڑائی تیرے نا میں باد ہی چھوڑے گا اینج آپ کھڑے ہو گئے آپ نے کوڑے دی دم پھڑ لیں اس لیے بابا جی فرماتے ہیں غرض میں تجھے کیا بتاؤں کہ وہ سہرہ نشی کیا تھے جہاد ہی کی پرکت سے ابلیس نے خود یہ یہ ابلیس کی تقریر ہے جو میں ابھی کرنے لگا ہوں ابلیس نے سب کو کہا توسی ٹینشن نہیں لینی نہ مولویوں کو لو انہوں نے کہا جی کیوں وہ کہنے لگا یہ ہماری عیسیٰ یہ پہ ہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملہ ملوکیت کے بندے ہیں تمام اقبال کہنے لگا جہاد دیگال مسیح تو چونی سی یا خان کا وہ چونی سی اوہ مکاچھٹی ابلیس نے کیا ہوں سی مکاچھٹی کیوں کال جڑے پیرا نو دنیا سلام کر دی سی آجو پیرا پہ بادشاہ گا نو انجین کر دی کہ کال جڑا مولوی جی آدھی ازان دیندہ سی آجو کہنے اسلام امن کا درست دیتا ہے حالانکہ اسلام کیا کہتا ہے اسلام کہتا ہے کہ بدر سے لے کر فتح مکہ تک مسلمانوں کو جتنی بھی فتوحات ملی ہیں وہ جہاد کی برکت سے ملی ہیں جہاد کی برکت سے تمام فتوحات آسل ہوئی بلکہ صحابہ نے جہاد کی برکت سے کیسر و کسرہ کو ہلا کے رکھ دیا سپر پاور تھی آپ سمجھ نہیں آتی کس طرح ہلایا اسی طرح ہلایا جس طرح ہماس نے اسرائیل کو ہلا کے رکھ دیا اور کیسے نہیں اور آپ حیران نہیں ہوتے جب وہ پیرا سوٹرز کے ذریعے نیچے آتے تو ایسے لگتا ہے جناب وہ صدیوں پہلے جیسے خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے رب نے ابابیل بیج دیئے تھے تو ان کا تو منظر بتا رہا ہوتا ہے بھئی ایک پرندہ ادھر سے آ رہا ہے ایک ادھر سے آ رہا ہے اور آئے دن ان کا بیان مزید سے مزید تر مضبوط ہوتا جا رہا ہے جب امریکہ کا بیان آیا کہ میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوں تو ہماس کا شہزادہ کہتا ہے اگر تو اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے تو اللہ کی مدد تو ہمارے ساتھ کھڑی ہے نا ظاہر ہے یہ جہاد کی یہ جہاد کی بات مولانا تائر اشرفی صاحب تو کر نہیں سکتے کیونکہ وہ تو جڑا والا والے واقعے پر جا کر روئے جب دو مٹی کی دیواریں گر گئیں تو وہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے میں نے کہا بچے اب تو بارہ سو فلسطینی شہید ہو گئے آپ کیوں نہیں آنسو نہیں کر رہے ہیں تو اس کا جواب اقبال نے دیا اقبال کہتا ہے ابلیس نے کہا دیا تھا کہ صوفی و ملہ ملوکیت کے بندے ہیں تمام صوفی کہتا ہے حجرہ بچاؤ مولوی کہتا ہے مسجد بچاؤ پیر کہتا ہے خان کا بچاؤ مجاہد کہتا ہے اسلام کو بچاؤ اور پھر اقبال کہتا ہے پرواز ہے دونوں کی سیف فضاء میں لیکن اشرفی کا جہاں اور ہے رزوی کا جہاں اور ہے دلیر بن کے رہنا ہے حضور نے نصیت کی تھی مولا علی نے فرمایا علی جڑی رات اندر ہے وہ بار نہیں آسکتی لیکن غیرت مند بڑھ کے جیل رہے ہیں جہاد ہی کی برکت سے صحابہ نے گھوڑے جو ہے وہ جب سمندروں میں ڈالے تو سمندر کی آلت گئی تھی جیسے موٹر میں بن گئی جو ہے وہ گھوڑے دوڑتے جہاں رہے تھے بعد میں صحابہ نے دیکھا کہ گھوڑے کا جو سن تھا اس کے ساتھ بھی پانی نہیں لگا ہوا تھا تو یہ کیسے ہو گیا ایدہ جواب بابا جی نے دیتا آمے تنوں دسنکی میں ہو گیا تو آیا نہ درتے کیوں بدنصیبہ جہاد ہی کی برکت سے محمود غزنوی نے سومنات کا مندر توڑ کے رکھ دیا تھا جہاد ہی کی برکت سے دنیا کے اندر اپنا نام پیدا کیا ٹیپو سلطان نے شہاب الدین غوری نے یوسف بن تاشفین نے جہاد کی تو برکتیں بڑی ہیں یہ تو آپ تقریر سن رہے تھے اب آپ لطیفہ سنیں اسرائیل کے اندر تین لاکھ فلسطینی بے گار ہو گئے ہزاروں شہید ہو چکے ہیں حسبتال مردہ خانے میں بدل چکے ہیں سکول زمین بوس ہو چکے ہیں مدرسوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا پاکستان کا دفتر خارجہ اور اس کا بیان لطیفہ پاکستان غزہ میں اسرائیل کی جارہیت کی شدید مضمت کرتا ہے دوسرا لطیفہ مشرق بستہ میں قیام امن کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تیسرا لطیفہ OIC کا اجلاس بلانے کے لیے پاکستان کوشش کر رہا ہے چوتھا لطیفہ اسرائیل عالمی قوانین کی پاسداری کرے چھٹا لطیفہ ہماری تمام ترہمدردیاں فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہیں اور یہ لطیفہ وہ سنا رہے ہیں جو پاکستان ایٹمی ملک ہے جس کے پاس ایٹم ہے میں کیا کوئی گل کرنی سی کم از کم اینجدی کار چھڑ دے یوسف بن تاشنین رحمت اللہ تعالیٰ علی کے سامنے جب دشمن ہے اس نے کہاو بھئی اے تو اڈے کوئی تعداد ہی کوئی نہیں تسی کی کرنے تسی تک خالی دعاوں مم دے ہو کہ بس اللہ نے فرشتے بیٹھ شڑنن تو یوسف بن تاشنین نے جو بات کہی یوسف بن تاشنین کہنے لگا اے تو میں نے نہیں پتا کہ اللہ نے فرشتے کدوں بیجنن تک کتنے بیجنن تک کمیں بیجنن پر پتر میں میدان جہاد دے اندر آ چکے آئیں چیف صاحب جرنل صاحب کو تو یہ چاہیے تھا کہ جرنل صاحب اسرائیل کی طرف پیغام بیٹھتے بھائی تسی کی سمجھ دیو کہ فلسطین والے کلن اسی آڈر دے چھڑیا اسی اپنی اٹاکلیاں تیز کر کے تے اپنے سارے ایٹم بمدی صفائی کرن لگے ہیں اور اسی تیاری کر رہے ہیں اگر تسی فلسطین دے نال چھیڑ چھاڑی کی تھی یا کوئی ایسا ویسا مسئلہ کی تا اسی اپنے سارے راکٹ تو آڑے وال پہ چھڑنے لیکن راکٹ چلانے کے لیے بابا جی فرمایا کرتے تھے خالد بن ولید کا راکٹ چلانے کے لیے غیرت بھی خالد بن ولید جیسی چاہیے اور پھر لبیگ جو ہے وہ تحریک لبیگ سے ان کو مسئلہ کیوں ہے اس لیے کہ تحریک لبیگ میڈیا کی زینت کیوں نہیں بن سکتی کیونکہ میڈیا کنٹرول میں اسرائیل کے یہودیوں کے اور ہم کیونکہ یہودیوں کی پاسداری نہیں کر سکتے ان کی مرضی کے مطابق بات نہیں کر سکتے لبیگ والے تو وقت نہیں دیکھتے موقع نہیں دیکھتے یہ ہر حال میں ایک چیز دیکھتے اللہ کا فرمان کیا ہے اور اللہ کے حبیب کا فرمان کیا ہے بس یہ صرف اتنی بات دیکھتے ہیں رب نے کی کیا رب نے حبیب نے کی کیا اس لیے پوری دنیا جو ابو لبیگ سے ڈردی ہے ورنہ خدا کی عزت کی قسم ہے اگر آڈر دے چھتے ہیں نا جی آڈر صرف یہ کہہ دیں آپ ساڑیوں کو ضروری مصروفیات آسی اور کام کر رہے ہیں آسی کشمیر وستے کشمیر وستے نے خیر کی کر رہے ہیں چلو سانو اتو تو لکھ کے دے چھتے ہیں بھائی ساڑیوں کو ضروری مصروفیات کشمیر دے اندر کو ضروری کام کر رہے ہیں تے فلسطین دا مسئلہ جانے ہیں تے لبیق والے جانے ہیں جڑے کم حماس نے گتے تسی او بھی ویکھ رہے ہو جڑے لبیق والے کرنگے او بھی تسی ویکھ ہوگے جڑی حکومتیں او نمیلتی فے سنا رہی ہیں جڑے مولوین او استغفار پڑھ رہے ہیں میں کیا جے استغفار دینا المسئلہ حل ہو سکتا ہے تے پورے لہردیوں تصویحیں سارے نوں پڑھا چھڑ دیں ساریوں مسئلہ کھول چڑھتے ہیں بھائی نفل پڑھو کچھ بھی نہیں ہونا نے نہ استغفار دینا نہ نفل دینا بابا جی کہہ کے گن جدو بھی کشمیر ازاد ہوئے گا جہاد دینا لہے گا جدو بھی فلسطین دا مسئلہ حل ہویا جہاد دینا لہے گا برمان دا مسئلہ کے دینا لہے گا شام دا مسئلہ کے دینا لہے گا فلسطین دا مسئلہ کے دینا لہے گا چیچنی آدھا مسئلہ کے دینا اللہ لائے گا بوسنی آدھا مسئلہ کے دینا اللہ لائے گا استغبار تُس ہی اپنے استغبار کرو فلسطینینوں ساری مدد بھی بالکل ضرورت نہیں ہے فلسطینی بھائیوں کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ان کے بارے میں حضور کا اپنا فرمان وجود ہے سنو حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری عمد کا ایک گروہ سنتے جاؤ اور غزہ فلسطین کو اپنی آنکھوں میں رکھو حضور نے فرمایا میری عمد کا ایک گروہ قیامت تک دین پر ثابت قدم رہے گا اور دشمن اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا میں حدیث پڑھ رہا ہوں اور حضور نے فرمایا دشمن اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا اور وہ ہمیشہ دشمن پہ غالب رہے گا جتنے اسرائیل کے بڑے اہم مقام ہیں انہوں نے پتہ ہی نہیں چلتا ہوتے وہ ایک دن اکھاں کھول دینتے وہ ایک دن ہوتے ہم آسا لے کھڑے وہ کہنے تسی کدرو آگئے وہ کہنے جو ابابیل آگئے اسی بھی آگئے لال ختم نبی پاک علیہ السلام نے فرما ہاں انہیں ایک مسئلہ ہوگا ان کے معاشی آلات بہتر نہیں ہوں گے انہیں معاشی تنگ دستی ہوگی سامنا کرنا پڑے گا نبی پاک علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون ہوں گے وہ حجرے والے ہوں گے وہ مولوی ہوں گے وہ پیر ہوں گے وہ سجادہ نشین ہوں گے وہ کہاں ہوں گے جن کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں وہ قیامت تک دین پر ثابت قدم رہیں گے دشمن پر غالب رہیں گے اور ان کا مخالف ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا وہ کہاں ہوں گے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بیت المقدس اور اس کے ارد گرد ہوں گے یہ مسرد امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے فرمایا وہ بیت المقدس اور اس کے ارد گرد ہوں گے الجہاد الجہاد ان کو تو بشارت حضور نے خود دے دی ہے فرمایا وہ دین پر ثابت قدم رہیں گے دشمن پر غالب رہیں گے مخالف کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا معاشی تنگستی ہوگی اور ہمیں پوچھتے ہیں بھئی آپ کو فلسطین سے کیا مسئلہ ہے آپ کو کیوں پیار ہے میں نے کہا اس لیے پیار ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی ہے اس لیے پیار ہے کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت وہاں پر ہوئی ہے اس لیے پیار ہے کہ حضرت سلیمان نے مسجد اقصہ میں بیٹھ کر پوری دنیا پر حکومت فرمائی ہے اور اس لیے وہاں پر ہمیں پیار ہے مسجد اقصہ سے کہ ہماری آقا و مولا نے میراج کی رات مسجد اقصہ میں ایک لاکھ چو بیس ہنار نبیوں کے آگے کھڑے ہو کر امامت فرمائی ہے اس لیے پیار اور ہمیں مسجد اقصہ سے اس لیے بھی پیار ہے کہ قیامت والے دن قیامت یہاں پر قائم ہوگی اور حضور کا جو سٹیج ہے وہ بھی وہاں پر لگنے گا اے غلب بن لو جی پلے کہ حضور دا دین آنوالا نے اور یہ اس لیے میں آپ پرس کر رہا ہوں کہ پچیس ہزار کا لشکر میدانِ خندق میں اور پندرہ سو صحابہ اور سردیاں اور آوائیں چال رہی ہیں ہیں بندے پیچھے جا رہے ہیں آباد یا گیا کہ بندے جا رہے ہیں پنجی ہزار دین مقابلے صرف پندرہ سو اور قرآن کہتا ہے وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ فرمایا مابوب غزمِ خندق میں حالت کے تھی کہ جگر مو کے ذریعے باہر آ رہے تھے کپڑے پورے نہیں ہیں چوبی کھنٹے دین اندر وَمَعْزَا مَا وَعْدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَعْزَادَهُنِ اللَّهِ ایمَانٌ وَتَسْلِيمًا حضور نے صحابہ کو لگو پوچھیا صحابہ پنجی ہزار دلش کرے تو اڑا کی خیالیں حضور لڑندہ تے مزائی آ جائے گا آج جی تے چاہ سڑی ہے یہ میں اس لئے آپ کو کہہ رہا ہوں لبیق والے تھوڑے ہیں لبیق والے تعداد میں زیادہ نہیں ہے لیکن خالد بن ولید نے رومیوں کو کہا تھا جدو انہیں کیا ساڑا چھے لڑھے دوڑے چھتی ازار ہیں تے خالد بن ولید نے فرمایا کو جنے نہیں ویکھی دے رب دی مدد ویکھی دیئے کہ اللہ کی مدد کس کی طرف ہے اور تحریک لبیق یا رسول اللہ کے ساتھ اللہ کی مدد کھڑی ہے اللہ کے رسول کی مدد کھڑی ہے نہ ہم نو مئی والے ہیں نہ ہم اکیس اکتوبر والے ہیں ہم مصطفیٰ جانے رحمت کے غلام ہیں اور حضرت عزیفہ بن یمان کو حضور نے بھیجا فرمایا جاؤ جا کر دھیان کر کے آؤ کیا کچھ ہو رہا کافروں کے لشکر کے اندر ساتھ ہی فرمایا فرمایا کسی نے کہنا کچھ بھی نہیں با خالی بھیج کیا ہوتے حضرت عزیفہ بن یمان جب دیکھ کر واپس ان کو رستے میں پگڑی ہوں وہ بیس پچیس بزرگ تھے تقریباً وہ ملے بوڑوں پر سوار جا رہے تھے تو حضور کی بارگاہ میں آ کر کہا حضور کوئی پگڑیاں لے بندے ملے سن سرکار نے فرمایا بندے نہیں سن فرشتے سنو تو پھر فرشتوں نے حضرت عزیفہ بن یمان کو کہا حضور کو مارا سلام بھی کہیے گا اور ساتھ یہ بھی کہیے گا یا رسول اللہ اے جڑی اسی ہوا چلا رہے ہیں نا اے ہوا بھی چل رہی ہے تے نار اسی جڑے مشرکن انہوں دے بانڈے کھڑکا کے رکھ چھڑے میں تے تسی صبح اٹھو گے تو اڑی ماں کہے گی تو اڑا پیو کہے گا تو اڑا برا کہے گا تو اڑے وڈے کہن گے اے ٹی وی چلا ویک وہ تے خبران چل رہی ہیں ان کے محمد عربی کا دین تک پر آ گیا ہے اے ان جا جانے ہیں ساری دنیا دیکھتی رہ جائے گی اور اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے فرمایا حبیب آپ کا ذکر بلند کسی اور نے نہیں کرنا ہم نے خود کرنا اور ورفانہ علیہ کا ذکرہ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جب بھی آپ کشمیر ہائیوے پہ اسلام آباد جاتے ہیں آگے پارلمنٹ آتی ہے جب پارلمنٹ کو دیکھتے ہیں تو آپ خوش ہوا کریں اور ایسے اس کو خوشی کے ساتھ دے کر کہا کریں ہاں ہاں اسلام آباد پریشان نہیں ہونا تیرے اندر فیض آباد کا فیض انشاءاللہ دلو ہو کر رہے گا آیا 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 دیکھو دیکھو کون آیا انشاءاللہ بیوڑا 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 سباناللہ سباناللہ آیا آیا سباناللہ انشاءاللہ حضور دہ دین آن والا ہے آناللہ انشاءاللہ عید واسطے اوہ حضرت صدیق اکبر تو لیا کہ اے پھر امام حسین سارے ساڑے بزرگان اے پھر بابا جی تک جتنیا قربانیاں قربانیاں دیتیاں پھر راب کسی دی قربانی ضائع تینی نہ کر دا اللہ تعالیٰ ہماری عاظری قبول فرمائے وآخر دعوی یعنی الحمدللہ